سبھی کے سامنے یہ دن ضرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے پی کر غرور آتا ہے کسی کریم یا پرڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے بہت اچھا آپ لوگ سمات کر رہے ہیں بس تھوڑا سا آپ لوگ بولیں گے تو میں فیلمیں اور چار چاند لگ جائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کسی کی باپ کی تعریف نہیں بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ حضرات کا فائدہ ہے یہ نیکیاں انشاءاللہ تعالی میدان محشر میں ہمارے کام آئیں گی تو آپ لوگ یہ محفلے سجا کرتی ہیں ان محفلوں سے آپ لوگ کچھ سیکھا کیجئے یہ محفلے آپ حضرات کے نامہ عمال میں نیکوں کے زافہ کرنے کے لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں خطیب الحند حضرت علامہ مولانا زیاؤل مصطفیٰ صاحب قبلا کی آمد پربھار ہونے والی ہے بہیم پر شہن شاہ ترنم بھلبلے بارگاہ تاج الشریعہ جناب محصر رضا برکات محصر رضا تحسینی بھریلبی کو سماد کرنا ہے حضرت مولانا فرید رضا صاحب قبلا کو سماد کرنا ہے مدہان رسول تشریف فرما ہے بھائی اوبیس رضا صاحب قبلا شہن شاہ ترنم بھائی توحید رضا صاحب قبلا نقیب صدا بہار بڑے بھائی حافظ عبد الماجز صاحب قبلا ان کے تمام بھائی تو ان کے تمام دوست و احباب جن کے میں نام سے واقع نہیں ہوں بڑی لوگوں نے محنتیں کی ہیں دعا کرتے ہیں رب قدید ان کی زندہ محنتوں کو اللہ رب العزت ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ لوگ تھوڑا سا سست ہو کے نہ سنیں برنہ ایسا ہوا ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی تو وہ اپنی سسرال گئے کہاں گئے سسرال گئے تو جیسے وہ گئے بیسے ہی چلے آئے تو ساس ان کے پیچھے پیچھے ان کے گھر پہ آئیں اور ان کی ماں سے کہا آپ کا بڑا بیعدب لڑکا ہے ہمارے گھر گئے نہ کسی سے بار کی نہ کچھ جیسے گئے بیسے ہی چلے آئے تو ماں نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کچھ دنوں کے بعد کہ سسرال جانا چاہیے بولے ماں ہم سسرال جانا چاہتے ہیں ماں نے کہا بیٹا تم سسرال مت جاؤ جب تم سسرال جاتے ہو تو تمہاری کوئی نہ کوئی شکاعت آتی ہے بولے نہیں ماں ہم سسرال جائیں گے ماں نے کہا ٹھیک ہے ماں نے کہا دو باتیں یاد کر کے جاؤ جب تمہارے سسرال والے پہلا سوال کریں تو ہاں میں جباب دینا اور جب دوسرا سوال کریں تو نامے جباب دینا یہ دونوں باتیں وہ یاد کر کے پہنچ گئے سسرال جب سسرال پہنچے تو پہلی ملاقات ساس سے ہو گئی یعنی بیوی کی ماں سے تو انہوں نے کہا السلام علیکم تو ساس نے کہا والیکم السلام تو ساس نے پہلا سوال پوچھا تمہاری ماں ٹھیک ہیں تو انہوں نے کہا ہاں ساس نے دوسرا سوال پوچھا ہماری بیٹی جو آپ کے نکے میں ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ بولے نا تو ساس نے بولا بخار آ گیا تو یہ بولے ہاں ساس نے کہا دبا نہیں دل بھائی یہ بولے نا تو ساس تڑپ کے بولی کیا مار کی ہی چھوڑو گے تو یہ مسکرا کے بولے ہاں ہے نا تو ملکوریہ میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے بھائی برنہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو بیوی نے کہا کہ تم مجھ سے بہت ڈرتے ہو شہر نے کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو بیوی نے کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ جب ہماری مگنی ہوئی تھی تب کتنے آدمی آئے تھے تو انہوں نے کہا پچاس جب بیوی نے کہا جب تم برات لے کر میرے گھر آئے تھے تب کتنے آدمی لے کے آئے تھے انہوں نے کہا دو سو تو بیوی نے کہا میری حمد دیکھو اکیلے آگئی ہے نا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے منپریہ میں سب امام حسین کے غلام بیٹے ہیں سب امام حسین کے غلام بیٹے ہیں جتنے امام حسین کے غلام ہیں اپنی غلامی کا ثبوت دے اور ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنی آباس کو پلند کریں آپ کی آباس منپریہ کی سرزمی سے اٹھے آسمانوں کے کوش پہ بیٹھ کر کے مدینہ شریف پہنچائے مدینہ سے ہوتی ہوئی کربلا شریف پہنچائے امام حسین کربلا شریف سے دیکھ لے کہ میرے غلام مجھ کو بھکار رہے ہیں جتنے لوگ بیٹے ہیں وہ بہت سلیپر جتنے لوگ بیٹے ہیں وہ بھی اسی جلسے میں شریف ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے کہہ دے یا حسین اور زور سے کہہ یا حسین اب ایک شیر پڑھتا ہوں ایک شیر پڑھتا ہوں بلادہ فرمائے ایک مرتبہ ذرا مسکرہ کہہ دے سبحان اللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا تقریر سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہو جائیں جب یہ شیر ہنگامہ سا ہو گیا تھا آج آپ کی سرزمیں پر پھڑھ کے دیکھتا ہوں ملادہ فرمائے قلب میں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا آپ لوگ سوچتے ہوں گے کمتاز برکاتی آپ مائک پر کھڑے ہو تو آپ کی آباز زیادہ نکل لئی ہے میں ایک مرد کے لئے مائک سے الگ ہو جاتا ہوں دیکھتا ہوں آپ لوگ کتا بولتے ہیں کہاں سے آتا ویسے والے لوگ جب میں مرجان کا تلسواانا لگ ہوگے ایمان آتا آپ آتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا حکوم ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بتحانوں میں طوفان کہاں سے آتا یعنی بوتھانوں میں طوفان کہاں سے آتا اب دیوانِ رسول بیدار ہو جائے پورا مجمع پلکل بیدار ہو قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا ہاں پاتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا ہے یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا اور خواجہِ ہند کا خواجہِ ہند کا اب کوئی خواجہ گری نواز کا دیوانہ مجمع سے آخر سے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے گا اگر خواجہ گری نواز کے ملک میں رہتے ہو خواجہ سے محبت کرتے ہو خواجہ کا صدقہ کھاتے ہو تو منپرمیہ کے لوگ ہو ایمامِ حسین کی محبت میں خواجہ گری نواز کے ملک میں رہتے ہو احسان مانتے ہو تو پیچھے سے کوئی کھڑا ہو کے نعرہ لگائے شیر سنے پورا مجمع اپنے استقبال کرے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ لوگ بیٹے ہیں آپ کو بھی سبحان اللہ بولا ہے قلب میں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا ہاں پاتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور خواجہ ہند کا خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا کوئی پیچھے سے ہے کوئی دیوانہ کھڑا ہو کے یا رسول یا غوث اللہ ماشاءاللہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا ہاں پاتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان جو نہ ہوتا گھر میں ہمارے آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا کنزل ایمان جو نہ ہوتا گھر میں ہمارے آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے دو بود مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر یہیں بیٹ کے پینے کا مزا لیتے ہیں اور اتنی دولت بھی اتنی دولت بھی نہیں ہے تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں جتنی شبیر کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں گھر میں جو پرچم عباس سجا دیتے ہیں خلد سے جعفر تیار دعا دیتے ہیں جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے حسینی اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں جتنی دولت یہ کماتے ہیں زمانے والے حسینی اتنے پیسوں کی اگر بتی جلا دیتے ہیں الحمدللہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا منپوریاں میں اتنا انعام دیں گے تو میں اپنے گھر سے بڑا سا ایک تھیلہ لے کر کیا تھا ہے نا آپ لوگ نواد رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آفداد کی زندہ محبتیں ہیں آپ لوگ جن کو محسوس کر رہے ہیں برنہ آج کل تو نقیب کی حالت آفداد کو پتا ہی ہے ماشاءاللہ ہم لوگ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں قلب میں جذبے ایمان کہاں سے آتا ہاں پاتے نہ تو یہ قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں طوفان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان جو نہ ہوتا گھر میں ہمارے آلہ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا آئیے حضرت خطابت کے جہور دکھانے کے لیے خطیب زبقار ناشر مسلکے آلہ حضرت حضرت مولانا فرید رضا صاحب قبلہ آفزرات کے حوالے پھر اس کے بعد شہن شاہ ترنم محسر رضا صاحب قبلہ تحسین کی آمد ہوگی آئیے استقبال کریں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگائیں نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکے آلہ حضرت پیضانے آلہ حضرت سرزمین منپوریا بریلی شریف نعرے تقبیر نعرے رسالت ہو جائے گا روشن چھٹ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا روشن پہلے اس صاحبے کردار کو آنے تو دیجئے منکر نگیر منکر نگیر آپ کو مل جائے گا ہر ایک جواب پہلے میرے سرکار کو آنے تو دیجئے سبھی کے سامنے یہ دن ضرور آتا ہے یہ حسن پانی ہے پی کر غرور آتا ہے کسی کریم یا پورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے کسی کریم یا پورڈر سے کچھ نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے بہت اچھا آپ لوگ سمات کر رہے ہیں بس تھوڑا سا آپ لوگ بولیں گے تو محفل میں اور چار چاند لگ جائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے میں کسی کی باپ کی تعریف نہیں بلکہ خدا پاک کی تعریف ہے آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ حضرات کا فائدہ ہے یہ نیکیاں انشاءاللہ تعالیٰ میدان محشر میں ہمارے کام آئیں گی تو آپ لوگ یہ محفلے سجا کرتی ہیں ان محفلوں سے آپ لوگ کچھ سیکھا کیجئے یہ محفلے عابدرات کے نامہ عمال میں نیوک کے ضعفہ کرنے کے لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے اٹھیں خطیب الہند قدرت اللہ مولانا زیاو المصطفیہ سا